بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بیٹا آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم بیس کا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 8.2 ہی ہے اور اس کا ہم کوسن نمبر 6 اور 7 آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں سال کرنے جا رہا ہوں کوسن نمبر 6 آف ایکسرسائز 8.2 جی اس کو بیٹا سب سے پہلے وہی بات ہے کہ آپ نے سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اچھی درہ سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے کوسن کو سال کرنا ہے یہاں پہ میں کوسن لکھنے جا رہا ہوں آؤٹ کرنے جا رہا ہوں 48 میٹر long and 32 میٹر wide سمجھ آگئی جی 48 میٹر long and 32 میٹر wide یہ گارڈن ہے سمجھ آگئی جا رہا ہے find the cost of labelling it at the rate of rupees is 60 per square meter also find the cost of of fencing around it at the rate of rupees 50 per meter یہ ہمارا کوسن ہے کوسن نمبر 6 سب سے پہلے ہم نے بیٹا کوسن کو اچھی طرح سے read out کرنا ہے اس کے اندر سے جو points ہیں main وہ ہم نے اپنے mind میں رکھنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کوسن کو start کرنا ہے تمام بچے اس چیز کو ذرا گوہ سے سنیں ہم نے یہاں پہ دیکھیں گارڈن سب سے پہلے ہے گارڈن ہے جس کا 48 میٹر long یہ اس کی length ہے and 32 میٹر white یہ اس کی breath ہے length اور breath انہوں نے different دی ہے 48 میٹر 32 میٹر نظر آ رہا ہے نا سب کو دیکھیں یہاں پہ 48 32 it means کس type کا گارڈن ہے کونسی shape ہوگی جی the rectangular shape ہے very good یہ rectangular shape گارڈن ہے جس میں جس کی انہوں نے ہمیں length بھی دی اور breath بھی دی ہے find the cost of leveling ہم نے اس کو level کرنا ہے ہم وار کرنا ہے level کرنے کے لیے اس کی cost بتائی ہے per square میٹر کہ روپیز 60 جو ہے وہ per square میٹر کا rate انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ایک square میٹر کا rate جو ہے وہ 60 روپیز ہے یہ ہم نے ایک چیز find کرنی ہے پھر آگے فردر انہوں نے کوسن میں ہم سے کیا پوچھا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں also find the cost of fencing اس کے گرد ہم نے دیوار کرانی ہے بار لگانی ہے around it اس کے گرد at the rate of rupees 50 per میٹر اور روپیز اس کا ایک میٹر کا rate بھی ہمیں دے دیا انہوں نے اب اس کو ہم solve کرنے جا رہے ہیں یہ کوسن اچھی طرح دیکھ لیں سمجھ لیں یہاں پہ انہوں نے بتایا garden ہے جس کی یہ چیز اچھی طرح پہلے leveling leveling اب آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز اپنے mind میں رکھنی ہے کہ level کہاں کیا جاتا ہے اب area find کریں گے اور اس کو level کریں گے پہلے ہمارے پاس total square meter کتنے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا جب ہم کوسن کا area find کریں گے کہ area کتنا ہے جہاں پہ ہم نے level کرنا ہے اس کے بعد اس کا parameter کتنا ہے جہاں پہ ہم نے fencing لگانی ہے اس کے around سمجھ آگی جی سب بچوں کو اس چیز کو اپنے mind میں رکھنا ہے میں کوسن ابھی raise کرنے جا رہا ہوں یہاں سے solution start کروں گا تمام بچے اس کو گوہ سے دیکھیں کل بالکل same اسی type کا question ہم نے کیا تھا same یہی چیز تھی آج پھر وہی چیز دوبارہ question میں آگئی ہے تو دوبارہ اس کو ہم نے solve کرنا ہے clear ہوگی بات اب میں اسی کوسن کا solution لکھنے جا رہا ہوں same ایسے ہی آپ نے کوسن کو solve کرنا ہے جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ solution میں ہمارے پاس آجائے گا پہلے سب سے پہلے آجائے گا length of the garden جی garden کی length کتنی ہے 48 میٹر دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں پھر دوسری چیز تھی breadth of the garden اب garden کی انہوں نے ہمیں breadth بھی دی ہے یہ کتنی ہے جی 32 میٹر ہے ہم نے find کیا کرنا ہے area سب سے پہلے چیز جو چیز پہلے پوچھی ہے وہ پہلے find کریں گے جو چیز بعد میں پوچھی ہے وہ آئند کریں area of the garden جی clear ہوگی بات very good اب یہاں پہ area میں کیا چیز آئے گی ہمارے پاس سب سے پہلے یہ mind میں ہم نے رکھنا ہے shape کون سی ہے shape ہمارے پاس rectangular shape ہے تو ہم اس کا formula لگائیں length multiply breath اب اگر اس کی length ہمارے پاس 48 meter ہے یہ انہوں نے کوسن میں دی ہوئی ہے 48 meter multiply 32 meter clear ہوگی بات بیٹا اب اس کو آپ working میں اسی لئے working کے column بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے working کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے show کرنی ہوتی ہے working پیپر میں بھی show کرنی ہوتی ہے تاکہ examiner کو پتہ بچے نے خود سے یہ question کیا ہوا ہے یہاں پہ working میں اس کی working کریں 48 32 8 2 are 16 1 carry 2 4 are 8 or 1 9 3 8 are 24 2 carry 3 4 are 12 2 14 6 4 9 13 4 1 5 1 یہ ہمارے پاس آیا جی اس کا area ہے 1536 square meter یہ جی ہم نے اس کا total square meter find کر لی اب اس کو آگے ہم نے cost of leveling اس کی find کر لی ہے تو cost of leveling کے لیے پہلے ہمیں per square meter کا rate جو انہوں نے بتایا ہے وہ ہم write کریں گے ہم لکھیں کہ cost of leveling one square meter is equal to rupees 60 یہاں پہ 60 rupees ہے ایک square meter کا rate اور ہمارے پاس square meter کتنے 1536 square meter clear اب ہم لکھیں کہ cost of leveling کتنے square meter ہے 1536 square meter اس کو ہم 1536 multiply روپیز 60 کر دیں گے ٹھیک ہے جی ہم اسے 60 سے جب multiply کریں گے تو ہمارے پاس total cost of leveling اس کی آ جائے گی zero 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 and zero six six are thirty six three carry six threes are eighteen eighteen میں ہم نے یہ three plus کرنے hai twenty one two carry six five are thirty thirty two plus thirty two three carry and six ones are six and three nine zero six one two and nine ninety two thousand یہ ہمارے پاس cost of leveling جو اس کی آئی ہے روپیز ninety two thousand one hundred and sixty یہ ہمارے پاس cost of leveling آئی ہے ابھی یہ ہم نے پورا question solve نہیں کیا ابھی بیٹا ہم نے half question کیا ہے اور ہمارا half question ابھی رہتا ہے اس کا دوسرا بار جو جنہوں نے کہا تھا ہمارے question میں also find the cost of fencing around it کہ آپ اس کے گرد ہم نے bar لگانی ہے fence لگانی ہے اس کی بھی آپ cost ہمیں find کر کے دیں اور اس کا rate ہمیں انہوں نے بتایا تو سب سے پہلے ہمیں وہ find کرنے کے لیے ہمیں اپنا perimeter معلوم کرنا ہے کہ ہمارے garden کا perimeter ہے کتنا جہاں پہ ہم نے fence لگانی ہے تو ہم find کریں گے perimeter of garden clear ہوگی بات جی formula to multiply length plus breadth یہ formula لگے گا جی یہ کیوں لگے گا ہم نے 4 multiply side والا کیوں نہیں لگا یا کیونکہ بیٹا یہ rectangular shape formula یہ ہے to multiply length plus breadth اب ہم کرنے جا رہے ہیں two multiply length ہے 48 meter اور breadth ہے 32 meter سمجھ آگئی سب کو اب 48 اور 32 کو پلس کریں کر کے دیکھ لیں تا کہ کہ کوئی mistake نہ ہو جب آپ پلس کریں گے تو چیزیں clear ہو جائیں گی 8 اور 2 10 1 carry plus کر نا جی 2 8 اور 210 1 carry 3 اور 1 7 اور 1 8 جی ون میٹر ایک میٹر کی کاؤس کتنی ہے روپیز فیفٹی جو کاؤسن میں انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے کچھ انفرمیشن وہ ہمیں دے گا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جیسے انہوں نے لینٹھ بریتھ دی ہمیں پتہ ہے یہاں پہ ایریا فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل سکویر میٹر آئیں گے اس طرح سے ہم کاؤسٹ آف لیولنگ نکال سکتے ہیں ایسے ہی انہوں نے کہا جی آپ کے ون میٹر کی کاؤسٹ یہ ہے اور آپ نے اس کی کاؤسٹ آف فینسنگ فائنڈ کرنی ہے تو پیر میٹر نکالیں گے پہلے ہم دیکھیں گے ہماری ٹوٹل پیر میٹر ہمارا ہے کتنا پیر میٹر نکالنے کے بعد ہم کاؤسٹ آف فینسنگ فائنڈ کریں گے اب یہاں بھی ہمارے پاس پیر میٹر ہمارا ہوا ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی میٹر اور ون میٹر کی جو پرائس ہے وہ فیفٹی روپیز فینسنگ کی ہے کاؤسٹ ہے اب ہم کاؤسٹ آف فینسنگ ٹوٹل کتنے ہمارے پاس میٹر ہیں جی ون سکسٹی میٹر is equal to ہم نے کیا کرنا ہے ون سکسٹی ملٹیپلائے فیفٹی اس کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کاؤسٹ آف فینسنگ کلیر ہو جائے گی ون سکسٹی ملٹیپلائے جو ون میٹر کی کاؤسٹ ہے اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹوٹل آپ کے پاس جتنے میٹر ہیں اور جو ون میٹر کی کاؤسٹ ہے آپ نے اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس کاؤسٹ آن آ جائے گا زیرو 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 فائیو زیرو فائیو سکس آر تھرٹی تھری کیری فائیو آنز آر فائیو اور تھری ایٹ زیرو 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 ایٹ ہمارے پاس آ گیا جی کاؤسٹ آف فینسنگ جو ہے وہ ہماری روپیز ایٹ تھاؤزنڈ ہمارا کاؤسٹ نمبر سکس کمپلیٹ سیم کاؤسٹ نمبر فائیو کی طرح ہے جیسے ہم نے کل کاؤسٹ نمبر فائیو کیا تھا کاؤسٹ نمبر سکس بلکل ویسے ہی ہے اور اس کو بلکل یہ کرنے کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کے کاؤسٹ میرا بیٹا نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کاؤسٹ کو اچھے طریقے سے کریں اور پروپ پھر کریں یہ آپ کو نوٹ بک پہ پہلے کروائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ان کو دوبارہ اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے تاکہ یہ چیزیں آپ کو دوبارہ اچھے طریقے سے آ جائیں یہ اسی کا آپ کا میٹ ہونا ہے یہ میٹ کی تیاری ہے اور اس میں آپ لوگوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا سمجھ آگئے جی اب ہم کاؤسٹ نمبر سیون کرنے جا رہے ہیں لاس کاؤسٹ آف تا ایکسرسائز اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کاؤسٹ نمبر سیون سمجھ آگئے جی تمام بچوں کو کاؤسٹ نمبر سیون ہم کرنے جا رہے ہیں کاؤسٹ نمبر سیون ہے ہمارا فائنڈ دا کاؤسٹ آف یہاں پہ میں لکھنے جا رہا ہوں فائنڈ دا کاؤسٹ آف فلوری کاؤسٹ آف hall at the rate of rupees 60 per square meter the length and breadth of the hall is 15 meter and 10 meter respectively جی یہ بٹا ہمارا question ہے اس میں ہم دیکھیں میں نے یہ ایک بات پہلے کہی تھی کہ جہاں تک آپ سے question پوچھے نہ آپ نے وہی تک اس کا انسر دینا ہے اپنی مرضی سے اس کو extra solve نہیں کرنا یہاں پہ question کو read out کریں تو پتہ چلتا ہے find the cost of flooring first ڈالنا ہے hall کون سا ہے rectangular انہوں نے بتا دیا ہمیں at the rate of rupees 60 rate کیا ہے جی square meter کے حساب سے rate دیا ہوا ہے meter کے حساب سے rate نہیں دیا ہوا per square meter مطلب square meter کس میں ہوتے ہیں جی area میں ہوتے ہیں اب آگے کیا کہہ رہے ہیں the length and breadth پہلا نام length کا ہے تو پہلی amount length ہے second name breadth کا ہے تو second amount جو ہے وہ ہماری 10 meter جو ہے وہ breadth ہے مطلب ہے کہ ادھر سے انہوں نے یہاں سے بھی بتا دیا کہ rectangular ہے اور یہاں سے بھی ہم نے find کیا length اور breadth دونوں different values ہیں جس میں different values ہوں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جس کی length اور breadth دونوں میں different values ہوں تو وہ بھی ہمارا rectangular garden ہے rectangular hall ہے جس کا فرش ڈالنا ہے اور انہوں نے جسٹ ایک چیز پوچھی ہے یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ also find the perimeter also find the cost of fencing also find the cost of building a wall اس طرح سے کوئی چیز نہیں پوچھی انہوں نے کہا جی بس فرش ڈالنا ہے اور اس کے بارے میں آپ بتائیں تو ہم نے یہ جو پہلے ہم نے دو cost کی ہے یہ اس کا half ہے یہ double نہیں ہوگا یہ single ہی ہے single main ایک چیز پوچھی ہے ہم سب سے پہلے اس کی لکھیں گے یہ solution میں start کر رہا ہوں یہاں سے دیکھیں ذرا آپ لوگ solution ہے اس کا length of the hall ٹھیک ہے جی 15 میٹر دوسرا میں کیا دی انہوں نے breadth of the hall جی 10 میٹر clear ہوگی بات یہ سب کو ہم نے کیا find کرنا ہے آپ کو پتا ہے first کان ڈالا جاتا ہے جی area of the hall clear ہوگی بات تو اس کا formula جی ہاں جی بتائیں جی آپ بتائیں formula length multiply breath very good کیوں بھائی side multiply side کیوں نہیں آیا ہاں جی کیوں کہ یہ rectangular shape ہے side multiply side formula area ہے square shape کر اب یہاں پہ دیکھیں length ہے ہماری 15 meter multiply breath ہے ہماری 10 meter 10 15 are 150 square meter یہ ہمارا area of the hall ہے جہاں پہ ہم نے first ڈال نا ہے clear ہوگی بات اب ہم اس کے find کریں گے cost of flooring 1 meter کتنی ہے 1 meter کی cost جو cost میں دی ہمیں روپیز 60 per square meter 1 square meter کی cost کتنی ہے روپیز ہے 60 جس بچے کو سمجھ نہیں آئی نا discuss کریں مجھ سے یہاں تک clear ہوگی بات یہ چیز clear ہوگی ہے روپیز 60 per square meter کی cost ہے ہم نے کیا find کرنے cost of flooring کتنے square meter ہے 150 square meter تو ہم کیا کریں 150 multiply جو 1 square meter کی cost ہے اس سے 150 کو multiply کرنے کے لئے آپ نے working میں جانا ہے اس کو multiply کریں 000 600 600 600 600 300 300 6 600 600 900 900 900 900 900 ہمارا جو ہے یہ روپیز 9000 میں ہمارا اس کی cost of flooring ہے جو ہم نے اس question میں سیکھا ہے یہ بیٹا ہمارا آج کا topic تھا question number 6 اور 7 ہم نے exercise 8.2 آج complete کر لی ہے آپ لوگوں نے تمام exercise کی جو ہے اس کی آپ نے rough register پہ دوبارہ سے practice کرنی ہے جس بچے کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ what's app group میں مجھ سے discuss کریں اللہ باق آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ